ملکہ الیزبیت 8 ستمبر 2022 کو فوت ہوئی تھی اور چارلز ان کی وفات کے فوراں بعد ہی بادشاہ بن گئے تھے لیکن تاج پوشی کی تقریب عام طور پر کئی مہینوں کے بعد منقد کی جاتی ہے تاکہ اس دوران گزرنے والے بادشاہ یا ملکہ کے سو کی رسومات پوری ہو سکیں ماضی میں بھی یہی روایت رہی ہے مثلاً ملکہ الیزبیت کی تاج پوشی ان کے والد کے انتقال کے 16 ماہ بعد ہوئی تھی برطانیہ میں تاج پوشی کی رسومات سن 1066 سے ویسٹ منسٹر ای بی نامی چرچ میں مناقض کی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک مذہبی رسم ہے اور بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ ہیں تقریب کے دوران برطانیہ کے آرچ بشپ شاہ چارلز کو مقدس تیل سے بتسمہ دیں گے اور انہیں روایتی شاہی علامات مثلاً تاج خلط اور اسا عطا کریں گے شاہ چارلز نے اپنی تاج پوشی کو جدید دور کے تقاضیوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں مہمانوں کی تعداد ایک تہائی کم کر دی گئی ہے تقریب کا وقت مختصر کر دیا گیا ہے اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی مددو کیا گیا ہے عام طور پر بادشاہ اس تقریب کے دوران روایتی لباس زیبتن کرتے ہیں لیکن اطلاعات کے مطابق چارلز روایات سے ہٹ کر فوجی لباس پہن کر اس تقریب میں شرکت کریں گے چارلز کئی برس تک برطانوی ائر فورس کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بطور پائلٹ تربیت حاصل کی ہے انہیں دو ہزار بارہ میں روایل ائر فورس میں مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا جو برطانوی فضائیہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے اس تاج پوشی پر تقریباً دس کروڑ پاؤنڈ خرچ آئے گا جو پاکستانی روبوں میں پینتیس ارب بنتے ہیں یہ رقم برطانوی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کی جائے گی یہ شاہ خرچی اس وقت ہو رہی ہے جب برطانیہ کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے البتہ توقع ہے کہ اس دوران بہت سے سیاہ برطانیہ کا رخ کریں گے تقریب کی ٹیلیویجن نشریات اور اس سے متعلق اشیاء کی فروغ سے بھی معیشت کو فروغ ملنے کی امید ہے تقریب کے لیے تقریباً دو ہزار افراد کو مدعو کیا گیا ہے جس میں جپان کا شاہی خاندان، ڈنمار کا شاہی خاندان، سویڈن کا شاہی خاندان مناکو کے شہزادہ ایلبرٹ، سپین کے بادشاہ اور ملکہ بیلجیم کا شاہی جوڑا، نیدر لینڈ کا شاہی جوڑا، ناروے کا شاہی جوڑا اور اس کے علاوہ اردن، برونائی، امان کے حکمرانوں کو بھی دعوت دی گئی ہے اس کے علاوہ متعدد ملکوں کے وزرائے آزم اور صدور بھی شرکت کریں گے جس میں پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف بھی شامل ہیں اگرچہ کئی فنکار اس تقریب میں شرکت کریں گے برطانوی اخباروں میرر اور سن کے مطابق ایڈل، ایڈ شیرن، رابی ویلیمز اور سپائس گرلز نے مختلف وجوہات کی بنا پر تقریب میں شرکت سے معذرت کی ہے شاہ چالز کی انوائنٹنگ یا مسح کے لیے پہلی بار ویگن تیل استعمال کیا جائے گا اس میں زیتون کا تیل، یاسمین، دارچینی اور امبر وغیرہ شامل ہیں تقریب میں استعمال ہونے والا زیتون کا تیل بیت المقدس سے آئے گا جسے ماؤنٹ آف آلیفز اور دوسرے اہم مقامات پر اگایا گیا ہے اس سے قبل دیگر بادشاہوں اور ملکاؤں کی انوانٹنگ کے لیے ویل کا تیل استعمال کیا جاتا تھا شاہ چالز کے اس اقدام کا مقصد ماہولیاتی تحفظ ہے اسی تقریب میں کمیلیا کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا البتہ اس تاج میں کوہی نور ہیرہ شامل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیرہ برطانیہ کے نو آبادیاتی کردار کی وجہ سے متنازع ہے انہیں اس تقریب میں ملکہ کمیلیا کے خطاب سے نوازا جائے گا اس پار تاج پوشی کی خصوصی ڈش کیش ہوگی جو ایک قسم کا سموسہ ہے اس کے بنانے کی ترکیب میں انڈے ملائی اور پنیر شامل ہیں اور اسے تھنڈا یا گرم دونوں طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے تاج پوشی کی رسم قریب آتے ہی برطانیہ میں کیش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے موسیقی